جی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں آپ کا اپنا مذبان رزوان رشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے بہترین آورسیز پاکستانی جو کہ عملی طور پر کامیاب ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کامیاب انسان مشورہ دیتا ہے یا کوئی کہاوت چھوڑتا تو لوگ جو ہے اس کو عملی طور پر اٹیمپ کرتے ہیں اس کو جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں سکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مسود صاحب موجود ہیں جو کہ یو ایسے میں آمریکہ واشنگٹن ڈی سی میں عملی طور پر رہتے ہیں پورے واشنگٹن میں امریکہ میں اور ڈیفرنٹ کانٹریز میں ان کے بزنسز ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہمارے آورسیز مہمانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلام علیکم سب سے پہلے علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام آہ ڈاکٹر مسود صاحب ماشاءاللہ سے بڑے کاروباری معاملات میں بڑے کامیاب بزنس میں نے سب سے پہلا ہے تو میں آپ سے آسان سوال کروں کہ آپ پاکستان آئے ہیں اور چند دن کے لیے آپ کے ذائع سی باتیں ٹائم کا بڑا جو فقدان ہوتے ہیں مصروفیات اور دو تین فلائٹس آپ کو لینی پڑتے ہیں مجھے اس چیز کا بھی یہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی زندگی اور بیرون ملک امریکہ کی زندگی میں کیا فرق ہے آسان لفظوں کا تو جواب یہ یہ کہ وہاں زندگی آسان ہے مطلب ہر طرح سے آسان ہے مطلب آپ کے بچے اچھی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں آپ اچھے سکول استعمال کر رہے ہیں اچھی سڑکیں استعمال کر رہے ہیں اچھے قبرستان استعمال کر رہے ہیں اچھی مسجدیں استعمال کر رہے ہیں جو زندگی میں آپ کو آسانیے چاہیے جو آپ سوچ سکتے ہیں جیسے اس جگہ سے میں گزرتا ہوں یار یہ راستہ گڑ بڑ ہے آپ یقین جانے پندرہ دن بعد آپ نے جو سوچا تھا وہ آپ کی سولت کے لیے ویسا راستہ بنا دیا جائے گا زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ وہاں ہر شخص یہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے آسان بنا ہوں ہر دن ہر روز میں ایک نئی چیز دیکھتا ہوں کل میں نے یا دیکھا تھا ایک پتھر پڑا ہوا تھا آج دیکھ رہے وہاں نہیں ہے بڑا سا پتھر کیوں اٹھا دیا گیا کہ یار لوگ یہاں اس سے ہرٹ ہو رہے تھے ٹوٹل ڈیفرنٹ زندگی ہے بس مطلب آپ کو آسان لفظ میں ہم رہے ہیں تو جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ سے بڑھ کے آپ کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں ٹھیک ہم سوچتے ہیں اس سے زیادہ مطلب سہولت مطلب ہر ہر شخص کو نو میٹر کہ آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ہماری اپنی مسجد ہیں ہمارے اپنے گردوار ہیں ہماری اپنے چرچ ہیں ہمارے اپنے ہند مندر ہیں جو آپ کی خواہشات ہیں مطلب اچھا آہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائی کہا کہ جس طرح فلم انڈسٹری میں ایک والگریٹی آہ یا آپ یہ لیں بے ہیائی دکھائی جاتی ہے امریکنز ہولیوڈ کی فلمز میں ایک امیجینیشن ہوتی ہے ہمارے جو میڈل کلاس یا لوئر کلاس آہ جو طبقہ ہے وہ سمجھتے کہ یار آہ ایک ایسے ملک میں اپنی فیملی کو بچوں کو بھیجنا جو ہے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے کہ جو ہاں پر آہ جو بے ہیائی کی طرف ہمارا بچہ راگب نہ ہو جائے منشیات کی طرف راگب نہ ہو جائے کیا عملی طور پہ امریکہ یا دیگر جو ممالک ہیں پاکستان کی نسبت اتنی کوئی بے ہیائی کے جو ہیں باعث بن جاتے ہیں یا وہاں پہ جا کے مطلب لوگ بھرواد ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں کیا حقائق کیا ہے آپ کی گزش تک کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں وہاں پہ چالیس سال سے رہ رہا ہوں میں 83 میں گیا تھا almost 40 years ہو گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آپ اپنی فیملی کو آنے والی نسلوں کو جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آج بنا رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں گھنٹی کی آپ کے گھر کی گھنٹی بجی بچے نے اٹھایا ٹیلے ہون سے آپ کہہ رہے ہیں کہہ دو کہہ دو ابو نہیں ہے آپ بچے کو سکھا رہے ہیں یہاں پہ بھی مانی آپ کی وائف بغیر پر دے کے پھر رہے ہیں سینہ کھولے پھر رہے ہیں آپ کی آپ اپنی بیٹی سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ڈوپرٹہ ڈالے گی آپ خود اپنی فیملی کو سمع لیں آپ اپنی فیملی کو بگاڑ رہے ہیں آپ مسجد نہیں جاتے آپ مندر نہیں جاتے آپ چرچ نہیں جاتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں چھوٹی سے مثال دوں یہ میری بیٹی زمانے بغالی میں تھی جب یہ نائن علیگر میں واقعہ ہوا اس کے بعد اچانک امریکہ میں تمام جو بچییں تھیں وہ زمانے میں ہائی سکول کی وہ ساری کے ساری سکارف لینے لگیں اچھا میری بائیف وہ زمانے میں سکارف نہیں لیتی تھی میری بائیف ان ٹیچر تھی تو وہ میشہ ایسی جاتی تھی تو ایک شادی میں فائیف اسٹار اوٹر نے بڑے حال میں ایک شادی ہو رہی تھی تو میرے ایک عزیز تھے یہاں لاہور ٹی وی پر ایکچولی لاہور ریڈیو میں تھے وہ تو وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے وہ ہم سے پہلے گئے تھے ایکچولی ہماری وجہ یہ ہی بنی تھی ان کے وجہ سے ہم لوگ وہاں پہنچے وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے امریکہ میں چالیس سال تو ایک کونے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے میں میری وائیف میری بیٹی بیٹی ہوئی تھی تو وہاں سے اٹھ کر کے آئے میری ٹیبل پر میری بیٹی سے کہنے لگے کہ میری بیٹی کا نام شیبہ ہے کہ شیبہ بیٹا تم سکارف لیتی تمہاری امی تو سکارف نہیں لیتی تم نے کہاں سے سیکھا تو اس نے بتایا کہ میرے ابو پاکستان گئے تھے تو مجھے مولانا عبداللہ مولانا محدودی صاحبی کتاب لے کے آئے تھے کیا تھا وہ خواتین کا پردہ کچھ ایسی کتاب تھی انگلیش اور اردو کے میں پانچ پانچ ایڈیشن لے کے گیا تھا تو میرے بیٹی کو دیا تھا تو بیٹی نے پڑھ کر کے اس نے پھر اس کی سہیلیوں نے سب نے اس کارف رانا شروع کیا پھر بارا لونگ سٹوری آگے چل کے پھر انہیں میری وائی بھی پردہ کرنے لگے پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں تمام مسلم خواتین آپ کو اس کارف کے ساتھ ملیں گے ماشاءاللہ سر یہ تو بڑی ہے آپ نے ایک بہترین یونک بات بتائی کہ کتاب کا جو ایک ریاکشن تھا یا کتاب کا جو اثر تھا وہ عملی طور پر جو ہے ایک مضبط طریقے سے پڑ گیا سر یہ بتائیے گا جو ہمارے ذرائع سے پتا چلا ہے آپ کی ایک بہت بڑی ایک افرتی جو سب سے بڑی میں کہتا ہوں آپ کی چالیس سال کے پورے کریئر میں جو سب سے بڑا کام کیا آپ نے وہ یہ تھا کہ قبرستان کیلئے آپ نے فائد کیے کوئی تیتر چھتر اکڑک یہ جو ہے قبرستان وہ بھی امریکہ میں واقعہ کیا تھا ماجرہ کیا تھا کوڈ کا کیا آڈر آیا اس کے بعد آپ نے کس طرح عملی طور پر مخالفین کو بھی اپنی ہی قبرستان کی انیگریشن میں جو ہے کھانا کھلا دیا نہیں اس کو میں ڈائریکٹ آپ میرو پر تو نہ رکھیں پوری ایک ہماری تنظیم ہے قبرستان والوں کی مطلب اس میں سارے مسلمان بڑے بڑے شہر کے ہیں وہ شامل ہیں لیکن تحانی شروع ہوتی ہے ایٹی تھری میں جو ہم لوگ پہنچے تو ہمارے وہاں ایمبیسی کے ایک صاحب تھے میرے ایک دوست آتے پس کے والد وہاں ایمبیسی میں تھے تو وہاں صرف عیسائیوں قبرستان ہوتے تھے لیکن مسلمانوں کی خواہشتی کہ ہمارا اپنا قبرستان ہوں ہم لوگ وہاں دفنائے جائیں ساتھ میں مسلمان ہو مسلمان ہو ہمارے امہ دفنے ہیں ہم بھی یہاں دفنوں ہمارے اببہ یہاں دفنے ہیں ہماری امی بھی یہاں دفنوں تو ہم لوگوں نے شروع میں دو سو مسلمانوں دو سو قبروں کی جگہ خرید کری ان عیسائیوں کے قبرستان میں وہ آنے والے ایک دو سال کے اندر وہ جگہ ختم ہو گئی دو سو لوگ بھر گئے تو پھر یہ ہوا کوئی بڑی جگہ لی جائے تو ایک چھبیس اکڑ زمین پھر ہم لوگوں نے چندہ کر کے خریدی اس میں زمین تو فری ہو گئی مردہ آیا دفنہ دیا جائے فری لیکن اس کے جو قبر کھوڑنے کے خراجات ہیں پھر اس کو وہاں باکس میں رکھ کر کے دفنائے جاتا ہے یہاں کے طرح نہیں لٹال دیا اور اب مسلمانوں کو بھی باکس میں رکھ کے دفنائے جاتا ہے ابھی کووٹ کے بعد تو اور سختی ہو گئی ہے پھر اب تو باقاعدہ ایک سیمنٹڈ باکس ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے ابھی پلاسٹک کا باکس ہوتا ہے تو اس کے اخراجات دیں صرف وہ ہماری جو تنظیم ہے وہ چارج کرتی ہے رائٹ ناو میوی ففٹین سیونٹین انڈر ڈالر لیکن فرنل ہوں والے جو فرنل جو جہاں جنازے کو لے جا کر کے نہلایا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے اچھا پھر وہ یہ ٹی ٹی کی بات ہے جب وہ شروع میں جب جنازے ہوتے تھے تو پھر ان کے لیے ہمیں کفن خریدنے کئی اور جانا پڑا رہا ہے روئی خریدنے کئی اور جانا پڑا رہا ہے سینٹ خریدنے کئی اور جامل وغیرہ وغیرہ تو اب وہ سب ایک ہی جگہ فرنل ہوں میں ہر چیز مل جاتی ہے وہ اس کا اپنے لم سم چارج کر لیتا ہے وہ بھی تباہ ٹیفٹین انڈر سیونٹین ہنڈر ڈالر ادھر اور ٹیفٹین سیونٹین ڈالر قبرستان میں اب جناب پچھلے بیس سال کے اندر وہ جگہ بھی بھر گئی لوگ بھی بہت بہت گئے پہنچ رہے ہیں اب جناب قبر بھرنے شروع ہو گئی بڑے پریشان ہوئے ہم لوگ پرحال وہ پھر مسلمان الحمدللہ جیسے یہاں پاکستان میں ملب سب سے زیادہ چرٹی دی جاتی ہے تو وہاں بھی مسلمان جو ہیں ساری دنیا کے مسلمان چندہ کر کے انہوں نے چھتر اکڑ زمین خرید دی ہے چندے سے ساری زمین خرید دی ہے شیطر اکڑ زمین وہ بھی امریکہ میں کون سے شہر میں کون سے یہ ایکچولی واشنگٹن سے لگا ہوا ہے ورجینیا ہاں اس میں اسٹفارڈ کاؤنٹی میں وہ زمین خرید لی گئی تو اب وہاں پھر یہ ہے کہ آپ کوئی چیز نئی بناتے ہیں قبرستان یا گھر کے باہر کوئی نیا آہ گیرج بنانا چاہیں تو اڑوس پڑوسیوں سے پھر کاؤنٹی پوچھتی ہے کہ بھئی اجازت ہے یہ نہیں تو بڑوسیوں پڑوسیوں کے وہاں انہوں نے میٹنگ کری تو بڑوسی نے کہا کہ نہیں صاحب ہمارے بڑوس میں قبرستان کیوں بنے گا یہ تو ہمیں تقلیب ہوگی تو کاؤنٹی نے اجازت نہیں دی اب ہم لوگ زمین خرید چکے تھے وہ کاؤنٹی کہہ رہی نہیں فرحل کورٹ میں چلا گیا کیس وہ کیس لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے چار سال بعد کورٹ نے جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ نہیں ان کا قبرستانی بنے گا اور وہ جج عملی طور پر کرسچن ہوگا ظاہر ہے کرسچن تھا پھر ہمارے وکیل نے مسلمانوں کے وکیل نے کہا کہ سر جی چار سال سے ہم لڑ رہے ہیں اور اس کی پر ہمارا اتنا اتنا خرچہ آیا اور اب آپ فیصلہ تو سے رہے ہیں لیکن ہم تو ہم تو رول گئے ہمارا اتنا ٹائم پیسے ہیں تو جج نے کہا کہ ان سے اس پورے سال کا چار سال کا خرچہ جتنا ہوا ہے وکیلوں کا بدو تو پھر ہم نے ان کانٹی کے وکیلوں کو ان کے سٹاف کو ان سب کو پھر دعوت میں بلایا چار لاکھ ڈالر جو ہے آپ کو ایڈا ٹائم جج نے آرڈر کر دیئے کہ بھائی آپ جو ہے کانٹی کانٹی دے کانٹی سے لے کے کانٹی دے ان کو اب وہ پیسہ ہم اس کو نئے قبرستان کو پلاٹنگ میں اور اس میں اور اس میں ابھی آہ کتنا جو ہے وہ قبرستان فل اپ ہوگی اور یہ واقعہ کتنے سال قبل ہے یہ کب لیا یہ تو مضیل اس کو لیا چار سال پہلے لیا گیا تھا نہیں لیکن اس کو فلپ مضیل پرانا ختم ہو رہا ہے اس انڈ آف دی آر ختم ہو جائے گا نئے سال سے ہم آن ادھر شروع ہو جائیں انشاءاللہ یہ جو سیونٹی سکس ایکر ٹونٹی فور سے ساں سیونٹی سکس ایکر جو ہے اس میں ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹوزن ٹو پہ یہ جو یہاں پہ آپ نے تتفین کا جو عمل ہے شروع کر دیو انشاءاللہ یہ پلان ہے سکندر صاحب ہیں ہمارے جو چیئرمین ہیں وہاں کے اس تنظیم کے وہ بہت شروع سے بچارے لگے ہوں ہم تو خیرباد میں آئے ان کے ساتھ جوڑے اور بہت سے لوگ ہیں تو آپ ایزا کمیٹی میمبر ہیں یا آپ کا کوئی ڈیزنیشن کیا کرتے ہیں کوئی ڈیزنیشن ببارے نہیں ہے ہم لوگ سب والنٹیر ہیں میں قبرستان میں نہیں مسجد میں ہی والنٹیر کرتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں میرے ساتھ جو یوں اگر آپ کرنا چاہے تو ہزار کام ہے مطلب اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹس آپ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ایک بہترین انداز میں چونکہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ بزنس رنگ کر رہے ہیں اور آپ سوشل ورکنگ بھی انسانیت پر سب سے بڑا کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کے لیے قبرستان ایک بہت اب یہ کے لئے یونیک چیز بن گئے زمین ہی نہیں ہے قبروں کے لیے تتفین کے لیے آبادی بھی کافی بڑھ گئی ہے پاکستان کی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے پاکستانی اس سال پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پاکستانی ملک چھوڑ کر نہیں گیا اس سال جو پاکستانی ہمارے ملک چھوڑ کر گئے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کیا انہوں نے آہ پوزیٹیو اسٹیپ لیا ہے یا وہ مجبور تھے اس کا زیادہ بہتر جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم تو وہاں صرف وہ خبریں دیکھتے ہیں جو آپ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہاں کتنا ظلم اور کتنی پریشانیاں ہیں کیا تکلیف ہیں کوئی بھی شخص اپنا ملک خوشی سے نہیں چھوڑتا میں اپنی مثال دبا آپ نے بات کری ہے الحمدللہ جو کچھ بھی مجھے اللہ نے دیا میں اس قابل نہیں تھا میں یہاں کورنگی میں رہتا تھا چھوٹی سی زندگی تھی لیکن وہاں جب میں گیا تو میں بینک میں مجھے نوکری ملی یہاں میرا کوئی بابدہ منسٹر نہیں تھا کوئی ہمارے پاس بابدہ دیکھ پاس دولت نہیں تھی کہ ہم یہاں بینک کی نوکری حاصل کر سکتے رشوت دے کر کے یا بلا 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 یہاں میڈیکل کالج میں داخلہ نانا چاہتا تھا تو یہاں گئے اب کیا میں نام لوں پرانی بات ہیں کہ جی ہاں جی دس لاکھ روپے دے تو آپ کو نشتر میڈیکل کالج ہم داخلہ دے دیں گے تو یہ سب کچھ یہاں نہیں ہوتا لیکن وہاں جہاں ہم پہنچے بینک میں جا کے ہم نے ٹیسٹ دیا ٹیسٹ کلیر کیا بینک منوکری مل گئی دس سال بینک منوکری کری اس کے بعد الحمدللہ نیشنلٹی کے بعد منسٹری آف کومرس میں چلے گئے پیٹنٹر انٹریر مارک آفس میں تو یہ سب آپ کی اپنی محنت اور اپنی اور اللہ کے کرم سے ہے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ مہاجر ہیں آپ سندھی ہیں آپ پنجابی ہیں اس کو نہیں لو اس کو نکال دو اس کو رکھ لو نہیں آپ ان کے سٹنڈرڈ پر پورے اتر رہے ہیں آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اچھا سر آہ پاکستان سے آپ کا سفر امریکہ کا رہا یہ جرنی کیسی تھی کس طرح آپ امریکہ پہنچ گئے اور جس طرح آپ کے کوئی پیچھے آہ پولٹیکل ہی لوگ نہیں ہے جس طرح آپ کوئی منسٹر نہیں ہے کوئی ایک عام شہری ایک آہ میڈل کلاس ہم اگر کہہ سکتے ہیں تو ایک میڈل کلاس انسان جو ہے آج ایک بزنس میں نے تو وہاں تک پہنچا کیسے بھائی میں بھی پہنچنا چاہ رہا ہوں امریکہ میں بھی جاؤں تو کیسے جا سکتا ہوں میں اس زمانے میں تو خیر میں ایٹی تھری میں گیا تو بہت آسانیہ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا بیسے کلی مجھ سے پہلے یہاں ریڈیو پاکستان میں ایک نغمی صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے ہمزلف سمجھ لیں ان کو سالو میری وائف کے کزن کے ہزبینٹ ہیں تھے اندخال ہو گیا ان کا تو نغمی صاحب پہلے گئے پھر ان کے ساتھ شکیل وائی گئے پھر شکیل وائی کے تفیل میں پھر ہمارے سالح صاحب پہنچے پھر ہم وزٹ پہ گئے تھے پہلی بار تو اُس زمانے میں امریکہ کے بیزہ ایسی لگ جاتا تھا یعنی سگریٹ بھی ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے ویزہ لگا کے دے دیا جدہ سے چلے گئے وہاں پھر سالح صاحب نے اپلائی کر دیا جدہ آ کر کے پھر ہم نے گیارہ مہینے بعد ہم نے ریزائن کر دیا تو میرا بوس جو تھا جدہ میں سعودی وہ بار بار کہتا تھا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا سالح وائیڈ ہاؤس میں کام کرتا ہے حالانکہ حقیقتاً اب میرا سالح بتانا نہیں چاہتا آگے کیا ہے وہ سالح میرا بیٹا بھی مہا الحمدللہ جو بائیڈن کے ساتھ تو بہت مدلہ وہ آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا چلا گیا اس میں ہماری کوئی جدہ جہاں یہ کوئی افرٹس نہیں ہیں ہمیں اس قابل نہیں تھے ایز ایٹول یہ ہو کہ یہاں میرا کوئی باپ دادہ منسٹر یا پیسے والا نہیں تھا کہ ہم اس کے سفارش پہ پہنچ جاتے ہیں آپ اپنی محنت سے وہاں جہاں جتنے اب آپ دیکھ سپریم کورٹ میں ایک جج آئی ہے واشنگٹن سپریم کورٹ جو جج ہے مسلمان آئی ہے وہاں یہ مطلب میریڈ ہے وہاں پہ اہسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں میریڈ ہے آپ کے اندر قابلیت ہے اسکلز ہیں اگر آپ وہاں کی نیشنلیٹی رکھتے ہیں تو آپ جو ہیں آہ 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 آسانی سے اپنی قابلیت سے جو آپ پر سوٹے والے آپ جا سکتے ہیں تو کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کے ہمارے باس کے دماغ میں یہ بات آئے کہ یہ انڈین ہے پاکستانی ہے مسلمان ہے ہندو ہے کافر ہے نون مسلم ہے ڈاڑی نہیں ہے اس کے یہ نماز پڑھتا ہے یعنی میری باس جو ہے نا آرام سے لہنشاہ میں کہتی ہے مسود تمہارا ٹائم ہی تم نماز پڑھ لو میری وائف ماں ٹیچر ہیں ان کو ان کی پرنسپل کہتی ہے کہ جا شاہین تم جا کے نماز پڑھ لو مطلب مطلب اصل صحیح معنی میں بلکل جو ہے جمہوری انداز میں ازادانہ انداز میں لوگ وہاں رہے ہیں بے انتہا ہم نے اپنی مسجدیں بنائی ہیں انڈینز نے اپنے مندر بنائے ہیں سکھوں نے اپنے گردارے بنائے ہیں چرچ تو خیر وہاں ہی ہیں کیونکہ ان کا مذہب بڑی مجالٹی تو نہیں کیا ہے لیکن ہندو مسلمان سکھ کسی کوئی مطلب کورینز نے اپنے کورین مندر بنائے ہیں چائنیز نے اپنے بنائے ہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں بھی آپ کو راستے میں بتا رہا تھا انتہا یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ اپنے نام کی لے لیں اپنی وائف کی نام کی لے لیں اپنے بچے کی نام کی لے لیں اپنے باپ دادا کے مطلب جو آپ کی خواہش ہے لیکن قانون کے دائرے میں رہیں آپ قانون کی دائرے میں رہنے سے مطلب یہ کہ وہاں قانون سب کے لئے برابر ہے یا ہم جج صاحب یہ فائل دیکھ لیں یا کچھ اگر آپ کوئی شخص جانا چاہتا ہے وہاں رہنا چاہتا ہے نیشنلٹی لینا چاہتا ہے سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اسلامی طریقے سے چلنا ہوگا اسلام جو کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں زبان کے پابند وقت کے پابند اگر یہ آپ نے نہیں کیا آپ یورپ امریکہ کی نیشنلٹی نہیں لے سکتے مثال کے طور پر لائبریڈی سے آپ کتاب لے کے آئے لائبریڈی نے آپ کو ایک ہفتے کے لیے کتاب دی ایک ہفتے بعد آپ واپس کرنے نہیں گئے دو دن بعد چار دن بعد واپس کر دی لیکن جب آپ نے چار دن بعد واپس کی تو وہ کمپیٹر میں آیا گیا کہ اس نے چار دن بعد واپس کی ویڈیو شاپ سے آپ ویڈیو کرائے پہ لینے گئے دو دن کے لیے آپ لے آئے دو ڈالر پہ لیکن آپ نے دو دن میں واپس نہیں گیا آپ نے تیسرے دن جنڈا کے واپس کی آپ ایک ڈالر اس نے اور لے لیا آپ سے لیکن کمپیٹر میں چلا گیا کہ آپ نے آپ زبان کے پابند نہیں ہے اب پانچ سال بعد جب آپ نیشنلٹی کے لیے گئے اب نیشنلٹی کے سامنے آفیسر کے سامنے سارا ریکارڈ آ گیا ہم آپ جیسے آدمی کو اپنے ملک کی نیشنلٹی نہیں دے سکتے یہ سبق ہے کہ دیکھیں ٹائم کی پابندی اور زبان کا پکا اور پختہ ہونا آپ کے لیے کتنی آسانی کا باعث بھی بن سکتا ہے اور یہی چیز اگر آپ عملی طور پر عمل نہیں کرتے آپ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے آپ اپنی زبان یہ کمیٹمنٹ پر پورا نہیں اترتے تو آپ ایک نیشنلٹی سے جو کم سے کم ہاتھ ہو سکتے ہیں سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا انونشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ تیزی سے امریکہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انونشن کے حوالے سے ایک ادارہ ہے کوئی کام کر رہا ہے تھوڑی سی کیا اب معلومات رکھتے ہیں تھوڑا بتائیے گا کہ کوئی بندہ انونشن کرتا ہے کوئی میں نے یہ ٹیشو پیپر ایجاد کیا ہے یا اس کا یہ باکس ایجاد کیا اور یہ انونشن میری ہے میں اس انونشن کو کس طرح پروموٹ کر سکتا ہوں کس طرح ریجسٹر کروا ہمارے ہاں منسٹی آف کومرس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام پیٹینٹ ان ٹریڈ مارک اوفیس پھر پیٹینٹ ان ٹریڈ مارک اوفیس میں ایک برانچ ہے فسٹ انفارمیشن یونٹ فسٹ police انفارمیشن یونٹ ف ایو ایف آئی یو ایجیکٹ لی شورٹ میں مسج lit کہتے ہیں تو آپ نے کوئی چیز انونٹ کری کوئی دوا کوئی مشینری کوئی گھڑی کوئی زی業ہ خورı بال لوڈ کوئی چکل کوئی ک тебیں پیگوï کوئی بٹن کوئی وہ آپ کی ایک پروویزنل فائل بنائیں گے پھر اس فائل کو وہ بھیج دیں گے اگزامنر کے پاس اب اگزامنر ریسرچ کرے گا پوری دنیا میں کسی نے اس چیز کو پہلے تو انونٹ نہیں کیا آپ کسی کی نقل تو لے کے نہیں آگئے ہمارے پاس کیونکہ امریکہ میں جب وہ پیٹنٹ ہو جائے گی تو پوری دنیا کا فائدہ آپ کو ملے گا کہیں کوئی استعمال کرے گا وہ آپ کو ملے گا تو پھر وہ اگزامنر سال لگائے دو سال لگائے چار سال لگائے تو اس میں پروویزنل فائل جو ہم ہمارے ریکارڈ میں رہے گی اس کی آپ نے مینٹیننس فیز دینی ہو گئی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے سو ڈھر سو ڈالر سال آنا وہ جب اگزامنر پاس کر دے گا تو آپ کا پیٹنٹ ہو جائے گا ریسٹرٹ تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اب اس کی ایک اچھی سی مثال چھوٹی سی دون میرے ہمارے اپنے ورجینیا میں ایک فیر فیکس کاؤنٹی ہے ہماری ہمارے فیر فیکس کاؤنٹی کا واقعہ ہے ایک بچہ تھا نو دس سال کا تھا اس زمانے میں تو ماں باپ ظاہر ہے ماں سب لوگ جوب کرتے ہیں ماں باپ جوب پہ چلے جاتے ہیں وہ بچہ اسکول سے آتا شام میں تو وہ دودھ کے گیلن ایک گیلن کی بوتل ہوتی ہے تو بچارہ فرس سے نکال کے جب گلاس میں دودھ ڈالتا پینے کے لیے تو دودھ نیچے گر جاتا ماں جب جوب سے آتی وہ دیکھتی دودھ نیچے گرا ہوا ہے تو وہ بیٹے پہ غصہ ہوتی ہے کہ تم نے دودھ گرا دیا اور یہ ہے بھائی تمہیں سو بار سمجھایا کہ اس کو ٹیبل پر رکھ لیا کرو یوں نکال لیا کرو یوں بہرحال وہ جو ماں باپ کرتے ہیں انڈین ماں باپ امریکن نہیں کر سکتے آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہاں بچے سے سختی کریں گے بچے نے کانون بڑا سکتے ہیں کلاس میں بتا دیا تو بھولے صاحب کو اٹھا لے یا بچہ اٹھا لے جائے گی آپ کو اٹھا لے جائے گی تو اینیوے کچھ دن بعد وہ ماں ایک دن آئی دیکھا وہ فلور پر دودھ نہیں تھا تو بڑی پریشان نہیں اس نے بچے سے پوچھا بیٹھا تم نے دودھ نہیں پیا بھولا ماما ہاں پی لیا ہے بھولا دودھ گرا نہیں آج کہنے کہ نہیں اب آپ مجھے نہیں ڈھاٹیں گے آپ نے ایسی چیز کر لیا کہ اب دودھ گرا گا نہیں بٹا کیا کیا تم نے تو اس نے دکھایا ایک پلاسٹک کے ٹکڑے کو اس نے کھاٹ کر کے ایسا وہ کر کے یہوں بوتل کی اوپر یہوں فٹ کر دیا ہاں اس نے پھر وہ بوتل سے دودھ نکال لیا تو ظاہرہ سیدھا گلاس میں چلے گیا وہ گرا نہیں بڑی خوش ہی وہ اس کا ہز بینٹ آیا شام میں پھر اس نے بتایا کہ آج اپنے بچے نے یہ انڈیان ایکچولی وہ انڈیان ہندو تھے وہ لوگ تو اس نے اپنے کسی دوست کو بتایا دوست اتفاق سے ہمارے پیٹنٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا اس نے بولا یار یہ تو بڑی اچی چیز ہے تم اسے پیٹنٹ کرا لو بچے کا شوق ہے انہوں نے نہیں بالٹی مئر میں ہماری اگزوشن لگی ہوئی تھی تو وہ ماں باپ وہاں آگئے انہوں نے ٹیبل پہ سب سجایا بنایا دکھایا لوگوں کو جناب ایک کمپنی آگئی اس نے کہا یہ تو ہم خریدتے ہیں تو اس کی عمر اس وقت گیارہ سال ہو گئی تھی تو باپ نے کہا میں گیارہ میلین لوں گا اس پارٹی نے گیارہ میلین پی کیا ہمیں گا سر یہ کتنے سال قبل کہا گیا یہ یہ تقریبا گیارہ سال ہو گئے ہوں گا گیارہ بارہ سال جارہ سال قبل تو اس وقت کے گیارہ میلین اس ٹائم کے جو ہے آج کے میں رکھا تھا تیس چالیس میلین سے کم نہیں ہے الحمدلہ یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں مالی اب یہ نہیں ہوا ہمارے ہاں یہ ہوتا آپ کو یہ آئیڈیا دیں نا میں لے لوں نا میں خود ہی کر لوں گا لیکن اس کی ایک آئیڈیا آپ کے پاس بھی لیکن ہم اس کو بھی confidential رکھیں گے نیکسٹ ہم نے ایک سیشن ان کے ساتھ فرق کرنا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے خواتین و حضرات ڈاکٹر مسعود صاحب جو عملی طور پر امریکہ یو ایس اے واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور پیٹنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بہترین انداز میں انوینشنز کو ریجسٹرڈ کیا جاتا ہے جس سے فائدہ آپ فیوچر میں لے سکتے ہیں ان کی کسی بھی حوالے سے اگر وہ آپ کا کوئی آئیڈیا یوٹلائز کرتا ہے کوئی کمپنی تو آپ کو جو ہے اس کی ریوارڈز دیتی ہے اس کے بدلے کوئی آپ کو پرسنٹیج ملتا ہے کوئی امان ملتا ہے بہرحال خواتین ازاد بہت کچھ سیکھنے کو ملت جو نیگٹیوٹی پھلائی جاتی ہے فورن کنٹریز کے حوالے سے وہ بھی آج کے لیے رہے گا کیونکہ عملی طور پر رہنے والا شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیٹیزن بھی ہمارے ہیں لیکن آخری بڑھ وہی ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو پہلے کر کے دکھانا ہوگا اگر آپ نہیں کر رہے اگر آپ بچے سے جھوٹ بلوارے ہیں وہ ساری زندگی جھوٹ بولے گا اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے توقع نہ کریں گے آپ کی مذہب پہ چلی نو میٹر آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں عیسائی ہیں لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں صحیح ہیں لیکن اگر آپ فراد کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سے آپ نے ادھار لیا تو اسے آپ کر رہے ہیں نہیں بات جانا ہم نے ابھی نہیں ہے لیکن بیٹا جانتا ہے بچے سب جانتے ہیں یقین جانے بچے ایک ایک بات جانتے ہیں آپ کے دل میں جو چھپا ہوا ہے بچہ جانتا ہے کہ باپ ہمارا جھوٹ بولا ہے پھر وہ ویسی بن جاتے ہیں خواتین حضرات یہ آپ کے لیے موٹیویشنل انٹرویو رہے رہا ہوگا اور رہے گا کیونکہ ایک عاملی طور پر حقائق پر منوی باتیں ہم نے کی ہیں جب تک کے لیے اپنے محضبان رشید کو اجازت دیجئے گا کیمرمن مرسلین کے ساتھ سینن پاکستان کراچی